بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین کرونا وائرس اور لاکڈاؤن کے ختم ہوتے ہی کافی ممالک نے مہنتی اور ہنرمند افراد کے لیے ورک ویزے چاری کرنا شروع کر دیئے ہیں لیکن اس خبر کا فائدہ اٹھانے کے لیے جالی اور دھوکے باز لوگ بھی اس میدان میں سرگرم ہو چکے ہیں اس لیے عوام الناس اور خاص طور پر نوجوان طبقے سے التماس کرتے ہیں کہ وہ ایسے جالی ایجنٹوں اور دھوکے باز لوگوں کے جھانسے میں آنے سے بچیں اینت مشکت سے جمع کی ہوئی کمائی کو لٹنے سے بچائیں اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ جالی ایجنٹوں سے بچنے کا طریقہ کار کیا ہے اور کس طرح ان دھوکے باز لوگوں سے بچا جا سکتا ہے اخبار سوشل میڈیا یا کسی بھی شخص کی طرف سے بیرون ملک ملازمت کی آفر کو حکومتی ادارے بیورو آف ایمیگریشن کی ویب سائٹ www.peo.gov.p کے یا متعلقہ پروٹیکٹر آفیس پر جا کر تصدیق کریں جس بھی اشتہار میں یہ پرمیشن نمبر نہ ہو یا اس پرمیشن نمبر کی تصدیق اس ویب سائٹ یا پروٹیکٹر آفیس سے نہ ہو تو ایسے کسی بھی شخص یا ادارے کو کسی بھی قسم کی کوئی ادائیگی نہ کریں یہ پرمیشن نمبر ویب سائٹ پر کس طرح چیک کرنا ہے اس کے لیے ہم آپ کو اپنے موبائل کی سکرین پر لے کر چلتے ہیں تو چلیں شروع کرتے ہیں یہ موبائل کی سکرین کے اوپر آپ کو دیکھیں ایک اشتہار نظر آرہا ہے ضرورت برائے رومانیا رومانیا یورپ کا ایک ملک ہے تو یہ سینکڑو ویکنسی آئیوی میسن سٹیل فکٹسر ویلڈر پلمبرگ الیکٹریشن کوک اور ہر قسم کی ویکنسی پر موجود ہے تو اب ہم نے یہ چیک کرنا ہے کہ کیا یہ واقعی اتھنٹک ہے تو اس کے لیے ہم سب سے پہلے اس کا لائسنس نمبر دیکھیں گے یہ لائسنس نمبر یہ دیکھیں لہور تو اس کو ہم سب سے پہلے اس ویب سائٹ کے اوپر چیک کریں گے اگر یہ دو نمبر ایجنڈ نہیں ہوا تو وہ جو ویب سائٹ ہے اس لائسنس نمبر کی تصدیق کریں تو چلیں اس ویب سائٹ پر آپ کو لے کر چلتے ہیں یہ یہاں پر ہم ویب سائٹ انٹر کریں گے www.beoe.gov.pk یہ لکھ کر ہم جیسے انٹر کریں گے تو ہم ہمارے سامنے اس ویب سائٹ کا اوفیشل پیج main پیج کھل جائے گا ہوم پیج اس پر ہم نے foreign jobs پر کلک کر دینا ہے foreign jobs پر جیسی ہم کلک کریں گے ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا پیج اوپن ہو جائے گا اس کے اوپر دیکھیں 82,076 jobs available ہیں اب ہمیں یہ کس طرح چیک کرنا ہے کہ وہ جو اشتہار میں jobs ہیں وہ اصلی ہے یا دو نمبر ایجنڈ تھے تو یہ search by title پر کلک کریں گے اور یہاں پر دیکھیں پانچ option دکھا رہا ہے یہاں پر ہم نے کلک کرنا ہے search by license number سب سے آخر میں جو ہے اس پر ہم کلک کر دیں گے اور یہاں پر اس اشتہار کا license number جیسے ہی لکھیں گے اور اس کے بعد یہ search for foreign jobs پر کلک کر دیں گے جیسے ہی ہم نے search for foreign jobs پر کلک کیا تو یہ دیکھیں اس اشتہار کے license number سے جتنی بھی ویکنسی ہیں ہیں وہ ساری یہاں شو ہو جائیں گی تو ہم نیچے آئیں اور یہ دیکھیں نیچے آنے کے بعد ہم نے یہ categories اس کی مختلف 1500 jobs جو ہیں اس کی مختلف categories کے ساتھ سے تمام ویکنسی ہیں تمام categories کے ساتھ سے ہر شب ہر category کی ویکنسی موجود ہیں یہ ویکنسیوں کی تعداد یہ لکھی ہوئی ہے تمام ویکنسیوں کی تعداد لکھی ہوئی ہے اس agent کی اس کے بعد یہ salary بھی ملک کے حساب سے کہیں پہ 300 دینار کہیں پانچ سو ساتھ ڈالر کہیں چھ سو ڈالر مختلف ممالک کے حساب سے یہ ویکنسی کہیں پہ درہم ہے اس کے بعد یہ jobs کی جگہ جہاں place of duty کوئیت کی رومانیا رومانیا اس کے بعد UAE یہ تمام ویکنسی ہیں اس license holder کو جتنی ملی ہوئی ہیں یہ ساری اس کے اوپر لکھی ہوئی ہیں اس کے بعد یہ date بھی لکھی ہوئے جس تاریخ کو ملی ہیں اس کے بعد یہ ان کا permission number بھی لکھا ہوئے اور یہ ان کا detail لکھی ہوئی ہے ان کی license number 25 اب ہم یہاں سے ایک دفعہ پھر دوبارہ back جائیں گے اور یہ دوبارہ ہم back آگئے ہیں اب اس اشتہار کو ہم نے پڑھ لیا یہ authentic اشتہار ہے اور اس کے اوپر ہم apply کر سکتے ہیں ایک دوسرا اشتہار اس کو بھی ہم چیک کرتے ہیں اس اشتہار کو ہم چیک کریں گے permission number کے ذریعے سے اس کو تھوڑا سا میں بڑھا کرتا ہوں آپ کے سامنے اس کے اوپر یہ دیکھیں اس کا license number بھی لکھا ہے 29 تراسی لیکن چونکہ ہم پہلے license number کے ذریعے چیک کر چکے ہیں اس لئے ہم آپ کو اس اشتہار کو ہم permission number کے ذریعے چیک کر کے دکھائیں گے اس کا permission number ہے 691628 اب واپس ہم آگئے اپنی ویب سائٹ کے اوپر اور اب اس ویب سائٹ کے اوپر search by license number جو لکھا ہے اس پر ہم نے کلک کیا اور اب ہم license number کی جگہ ہم یہاں پر search by permission number پر سیلیکٹ کیا اور اس اشتہار کا نمبر تھا 691628 یہ انٹر کر کے ہم نے search foreign jobs پر کلک کیا تو یہ دیکھیں یہ اشتہار بھی authentic ہے اور اس کے اوپر بھی جتنی ویکنسییں تھیں یہ یہاں پر آگئی ہیں یعنی ہماری ویب سائٹ نے اس اشتہار کی تصدیق کر دی ہے یہ 129 foreign jobs اس agent کو اس permission number پر ملی ہیں اگر ہم license number سے چیک کرتے تو ہو سکتا ہے کہ یہ jobs کی تعداد زیادہ ہوتی کیونکہ ایک license number پر مختلف permission number ہوتے ہیں تو باقی وہی چیزیں لکھی ہیں یعنی کہ job category لکھی ہے اس سے آگے ویکنسیوں کی تعداد لکھی ہے اس سے آگے salary لکھی ہے اور place of duty لکھی ہے اور آگے agent کے بارے میں تفصیل لکھی ہے تو اب یہ آپ کو ایک پر کلک کر کے بتا بھی دیتے ہیں ویسے ہم نے اس سے پچھلی ویڈیو میں آپ کو job حاصل کرنے کا طریقہ بتایا تھا لیکن ایک دفعہ اس میں پھر آپ کو بتا دیتے ہیں یہ ہم دیکھیں plumber پر select کی ہم نے plumber پر ہم نے جیسے ہی select کیا تو یہ plumber کے required in UAE 1600 درم اس کی salary ہے اچھا job benefits اس میں کیا کیا ہیں دیکھیں یہ رہائش free ہے اس کے اوپر جو company کی طرف سے دی جائے گی اس کے بعد food جو ہے کھانا free نہیں ہے یہ آپ کا اپنا ہوگا اس کے بعد ticket جو ہے یہ company کی طرف سے free ہے آنے جانے کا اس کے بعد medical free ہے اور اس کے بعد health insurance بھی free ہے آپ کی اور transportation یعنی transport یہ بھی آپ کو company کی جانب سے free دی ہے اس کے نیچے یہ expiry date لکھی job کی جس تاریخ تک آپ apply کر سکتے ہیں اور اس سے نیچے آئیں تو یہ کس address پر apply کرنی یہ address بھی لکھا ہے محمد ریاض نام ہے office کا address آگے دیا ہوا ہے اور یہ phone number mobile number perfect number اور email یہاں پر آپ رابطہ کر کے یہ job حاصل کر سکتے ہیں اب ایک دفعہ پھر ہم واپس جائیں گے اور واپس جانے کے بعد ہم ایک دفعہ اور ایک اشتہار اور ہے اس کو بھی آپ کو چیک کر کے بتائیں گے یہاں پر ایک اشتہار اور بھی ہے اس کو ہم ایک دفعہ پھر آپ کو چیک کر کے بتاتے ہیں یہ فوری ضرورت برائے دوہا قطر ہے پیسے تو یہ اشتہار اس کی last date یہ دیکھیں تیرہ نو دوہر انیس یعنی کہ یہ اشتہار ختم ہو چکا ہے یہ job مکمل ہو چکی تھی لیکن ہم آپ کو اس لیے دکھا رہے ہیں تاکہ اگر کوئی آپ کو دھوکہ دینے والے آپ کو اگر غلط پرمیشن نمبر یا غلط لائسنس نمبر شو کر کے آپ کو لوٹنے کوش کرے تو آپ اس کو کس طرح پکڑ سکتے ہیں تو یہ فلحال ہم نے فرض کیا کہ یہ ایک ایجنٹ ہے جس نے یہ فرضی طور پر اپنا پرمیشن نمبر بنایا ہوا ہے یا فرضی طور پر لائسنس نمبر دیا ہوا ہے تو اس کو ہم چیک کریں گے چونتیس چوون اٹھانوے ہم واپس اپنی ویب سائٹ پر جائیں گے فورن جوبز پر ہم نے کلک کیا فورن جوبز پر کلک کرتے ہیں یہاں ہم نے سرچ بائی پرمیشن نمبر لکھا اور یہاں پر ہم نے چونتیس چوون اور اٹھانوے نمبر یہ نمبر ہم نے جیسے ہی ڈالا اور اوکے کیا تو اگر یہ فیک اشتہار ہے اور یہ ایجنٹ یہ اشتہار جالی ہے تو یہ دیکھیں یہ اس نے اس ویب سائٹ نے اس کی تصدیق نہیں کی جیسے ہی ہم نے یہ پرمیشن نمبر ڈالا تو یہاں کے لکھا ریزنٹ یہ آ رہا ہے زیرو فورن جوبز اویلیبل آؤٹ آف زیرو یعنی اس پر کوئی جوب اویلیبل نہیں ہے یہ پرمیشن نمبر غلط ہے اور فیک ہے بالکل اور یہ دھوکے باس ایجنٹ کا پرمیشن نمبر ہے تو اس طریقے سے آپ پرمیشن نمبر اور لائسنس نمبر کی تھرو یہ چیک کر سکتے ہیں کہ آپ کو جو بھی اشتہار سوشل میڈیا پر یہ اخبار کی کے اوپر سے آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ اصلی ہے یا جالی ہے